بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز میں ہمیو ڈاکٹر عثمہ صحیف ڈی ایچ ایم ایس ار ایچ ایم پی آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہوں تو کیسے ہے ویورز اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آمین ویورز آج آپ کو میں بہت ہی کامنڈ ڈیزیز کن پیڑے یعنی ممپس کے بارے میں بتاؤں گی لیکن ہماری ویڈیو دیکھنے سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکٹ کو بھی پریس کر لیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے اس کے علاوہ ویورز اب آپ ہمیں ٹویٹر انسٹاکرام اور فیس بک پیچ پر بھی فالو کر سکتے ہیں آئیے ویورز دیکھتے ہیں کہ کن پیڑے یعنی ممپس کیا ہیں ان میں ہمیو علاج کون سا ہے تو آئیے ویورز شروع کرتے ہیں ویورز دراصل لعابدار گدود کی تعداد چھے ہوتی ہے تین تین گلے کے دونوں طرف ہوتے ہیں ان گدود کا کام رال پیدا کرنا ہوتا ہے جن سے چپاتے وقت غزہ گیلی ہو جاتی ہے تاکہ گلے میں جاتے وقت جنرہرے سے پیٹ میں آسانی سے چلی جائے ممپس یعنی کان پیڑے سے مراد کان کے خاص غدود پیروٹٹ گلینڈ کی سوجن ہوتی ہے دوسرے مراد کی طرح اس کا سبب بھی ایک خاص قسم کا جراسیم ہوتا ہے جو گندی فضاء اور محور میں ہوتا ہے ویورز یہ اکثر وبائی شکل میں پھیلتا ہے جب یہ ایک گھر کے ایک بچے یا سکور میں ایک بچے پر حملہ کرتا ہے تو اس سے کئی اور بچے بھی یقینی طور پر متاثر ہوتے ہیں یا تو یہ مرض ایک ساتھ ہوتا ہے یا ایک کے بعد دوسرے کو لیکن یہ یقینی طور پر وبائی مرض ہے یہ بیماری حاصل طور پر بچوں نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کو زیادہ لاحق ہوتی ہے کبھی کبھی ان پر اس کا حملہ دوبارہ بھی ہو جاتا ہے آئیے ویورز دیکھتے ہیں اس کی کیا سیمٹمز ہیں مرض کی ابتدا کے وقت کوئی حاصل آمات نمائی نہیں ہوتی صرف کان کے این نیچے سوجن ہوتی ہے یہ سوجن اکثر پیروٹٹ سے پھیلتی ہے کبھی اس کا اثر صرف ایک طرف ہوتا ہے کبھی ایک کے بعد دوسری طرف اور کبھی دونوں طرف ہوتا ہے یہ سوجن گرم خوشک اور تکلیفتیں ہوتی ہے اور چھونے میں بے حد نرم ہوتی ہے اکثر تھوڑا بہار بھی ہوتا ہے اور جبرے کے نیچے کی حرکت میں رکاوٹ آ جاتی ہے اور آس پاس کے جوڑوں میں سوجن آ جاتی ہے اور تقریباً چار روز میں یہ سوزش اپنی انتہا تک پہن جاتی ہے پھر کام ہونی شروع ہو جاتی ہے اور ٹھیک ہونے میں تقریباً آٹھ سے دس دروز تک لگ جاتی ہیں ویورز اس بارے میں یہ معلومات آپ کو دے دوں کہ ہوا کے جونکوں سے احتیاط برتنی چاہیے اس سے یہ ہوتا ہے کہ ممس خطرناک نہیں ہوتے جبکہ اس کے برقس اگر سردی لگ جائے تو یہ خطرناک ہو سکتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں اس کا ہومیو علاج کون سا ہے ویورز اب سے پہلے اس میں مرکسال امپورٹنٹ میڈیسن ہیل اس کے یہ سمٹمز ہوتے ہیں لابدر غدود اس کا عمل یقینی ہوتا ہے اس کی خاص علامات ہیں غدود کی نربی رال بہنا بددار سانس اور پس پڑھنے کا ڈار ہوتا ہے بہتر یہ کہ اس کی 30 پوٹنسی ہر 3 گھنٹے بعد 5 پانچ کترے دو گونٹ تازہ پانی میں ملا کر دیں یہ میڈیسن ویورز مرز کو بڑھنے سے روکنے کے لیے انتہائی فائدہ مند ہے اور چاند حراکیں ہی اس کی کافی ہوں گی اس کے علاوہ اگر مز شروع ہو تو ایک او نائٹ 3 ایکس ہر 3 گھنٹے بعد دیں اس کے بعد مرک سال 6 ایکس پوٹنسی میں دیں انشاءاللہ فاقہ ہوگا ان تقالیف میں اور بھی بہت سی میڈیسن ہیں جو علامات کے مطابق دینی چاہیے ان میں جیسے کہ بیلیڈونا پلسا ٹیلا رسٹاکس آئیوڈیم ہیما میلس لاکسز وغیرہ حسب علامات دینی چاہیے ویورز اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس جزیز میں یہ تین میڈیسن بہت ہی ایکٹیو ہیں نمبر ون پہ آ جاتی ہے بیلیڈونا تھرٹی پوٹنسی برومیم تھرٹی مرک سال تھرٹی پوٹنسی ان تینوں میڈیسن کو باری باری اور تین گھنٹے بعد دیجئے یعنی اگر پہلے بیلیڈونا تھرٹی پوٹنسی میں دی ہے تو اس کے تین گھنٹے بعد برومیم دیجئے اور اس یہ تین گھنٹے بعد مرک سال تھرٹی پوٹنسی میں دیجئے ان کو دو گونٹ پانی میں پانچ پانچ کترے ڈال کر دیجئے انشاءاللہ اللہ پاک کی رحمت سے ضرور افاقہ ہوگا نوائیں ولمارش واب جرمنی کی ہی لیجئے اس کے لیے احتیاط اور پرہیز بھی بہت ضروری ہے اس میں کھانے کے لیے رکیق گزہ دودھ ساگو دانا وغیرہ دھنا چاہیے لوگ اندلیا بھی دیا جا سکتا ہے مچھلی یا سبزیوں کا راس بھی فائدہ مند ہے مریض کو گرم کمرے میں رکھنا چاہیے متاثرہ اسوں کی دن میں گئی مرتبٹ گور کیجئے اور گرم کپڑے سے ڈھام دیا جائے مریض کو ٹھنڈ ابھی موسم اور حیجان میں صورتحہ سے محفوظ رکھنا چاہیے ان احتیاطی تدابیر پر عمل کر کے اور ہومیو میڈیسن سے علاج کرنے سے انشاءاللہ اس کی پچیدگیوں سے بچا جا سکتا ہے ویورز اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ آپ سب کو حیر و آفیت سے رکھے آمین ویورز اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے آپ اس کو دوسری ویڈیو کی طرح لائک ضرور کیجئے گا اور ویورز اس کے علاوہ آپ نے میری پہلی ویڈیو کا بہت پسند کیا اس کے لئے بہت بہت تھانکس آئندہ بھی مجھے پوری امید ہے کہ آپ میری ویڈیو کو لائک ضرور کریں گے کمنٹ میں بتائیے گا کہ ہماری ویڈیو کیسی ہیں تا کہ ہم آپ کے لئے مزید اچھی ویڈیو تیار کر سکیں اور ہمیں اس طرف سے ہمیں اپنی طرف سے سپورٹ بھی کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرتے رہیے اس سے ہماری ہوسٹ آف آئی ہوگی اور ہم آپ کے لئے مزید معلوماتی ویڈیو تیار کر سکیں گے آپ کسی اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ آپ کی حدود میں دوبارہ حاضر ہوں گے اب تک کے لئے اجازت دیجئے تھیکس فور واشنگ اللہ نگم